اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ لالی لدیم حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب شاکرین الحمدللہ کما ہوا اہلو الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المظلومین سیما بقیت اللہ الاعظم مولانا صاحب الاسر والذمان والعنت اللہ علی آدائه مجمعین من الان الى یوم الدین قالا علی علیہ السلام کونا للظالمی للظالم خسما وَلِلْمَظْلُومِ اَوْنَا دینِ مُبِينِ اسلام امن و امان اور سلح و آشتی کا پیغام لے کر آیا ہے اسلام آیا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے اسلام آیا ہے مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے اور ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے اسلام ہمیں درس دیتا ہے نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو بلکہ ایسے کہتا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف اس کی مخالفت کرو اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ کے مکتوب نمبر سہتالیس میں اپنی آخری وسیعت تربت لگنے کے بعد اپنی آخری وسیعت میں اپنے دو بزرگوار فرزندوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو مخاطب قرار دیتے ہوئے اسی سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرزند اے میرے دونوں بیٹے کونہ لذالم خسما ظالموں سے اظہار نفرت کرو ان کے دشمن رہو اور مظلوموں کی حمایت کرتے رہو اور ان کے معاونوں مدد کر رہو عرباب ایمان ظلم و ستم ایک ایسا فیل بد ہے جس کی ہر مذہب میں مذہب مت کی گئی ہے چاہے ہمارا مذہب ہو یا دوسرے مذہب ہو کسی مذہب میں ظلم کی حمایت نہیں کی گئی ہے بلکہ سارے مذہب میں ظلم کی مضمت کی گئی ہے لہذا اسلام سب سے پہلا پیغام میں یہ دیتا ہے کہ دیکھو ظلم نہ کرو عزیزان ایمان آج پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بادار گرم ہے اور ظلم و ستم کرنے والوں میں سر فہرس اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے ہم نوہ باز ممالک ہیں نیہبت فلسطین کے اوپر ظلم و بربریت روا ہے مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے فلسطین میں ماں کی کوک سے بلکہ ایسے کہا جائے کہ ماں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن عالم دنیا اسلام ہو یا پوری دنیا ہو دنیا انسانیت ہو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور باب ایمان آپ جانتے ہیں کہ فلسطین ہم مسلمانوں کا ہے شہر قسط ہمارا ہے بیت المقدس ہمارا ہے ہمارے پاس سارے تاریخی شواہد موجود ہیں ڈاکومنٹ موجود ہیں سب کچھ موجود ہے کہ فلسطین ہمارا ہے ہماری سرزمین ہے اسرائیل نے بہت پہلے طویل عرصے بہت پہلے ایک مضموم سادش کے تحت فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کیا یہ سہیونیل دھیرے دھیرے فلسطین میں آئے اور آتے آتے اور ایک موقع وہ آیا کہ پورے فلسطین پر قبضہ کر چکے ہیں اور باب ایمان ہم آخر سوال لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم یوم قس کیوں مناتے ہیں ہمارا یوم قس سے کیا واسطہ ہے تو آئیے سب سے پہلے بتائیں کس کے اعلان پر ہم یوم قس مناتے ہیں آئیے سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام خمینی تابہ سرہ جب اسلام انقلاب کی کامیابی کے بعد رہبر کبیر حضرت امام خمینی تابہ سرہ نے تمام دنیا انسانیت کو اعلان کیا کہ رمضان کے آخری جمعہ کو جسے جمعہ تلویدہ کہا جاتا ہے رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القس کے انوان سے منایا جائے یہ کس نے اعلان کیا حسین کا ماننے والا علی کا ماننے والا کہ جو ہمیں درس انقلاب دے رہا ہے ہمیں درس دے رہا ہے کہ ظالم کے آگے کبھی گھٹنے نہ ٹیکنا ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہنا کیونکہ ہم حسینی ہیں حسین کے ماننے والے ہیں حسین نے اپنی گردن کٹا دی لیکن ظالم کے آگے جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے امام خمینی کے اس اعلان پر جب اعلان امام خمینی نے کیا اسلام انقلاب کی کامیابی کے بعد تو جو جو بیدار مسلمان تھے بیدار ضمیر تھے سب نے امام خمینی کی آواز پر لبے کہا اور لبے کہنے کے بعد جمعہ الویدہ کے دن رمضان کے آخری جمعہ جمعہ کے دن لوگ صدای احتجاج بلند کرتے تھے اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں یہ کس کے اعلان پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اعلان پر حرباب ایمان آج کیا وجہ ہے ہم فلسطین کو اسرائیل کے چنگل سے کیوں نہیں آزاد کرا پا رہے ہیں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد نہیں ہے یونیٹی نہیں ہے دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں مکہ اور مدینہ مرکز توحید ہے جہاں سے انسان کو قوت و طاقت نصیب ہوتی ہے طاقت ملتی ہے لیکن اسی سرزمین پر حکومت کرنے والے سعودی بادشاہ زبان پر تو ان کے اللہ اکبر کا ورد رہتا ہے لیکن دل میں ان کے آقا ان کے خدا یہی اسرائیل اور امریکہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل اور امریکہ کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے تو ہمارا تختہ پلٹ جائے گا لہٰذا آپ دیکھا ہوگا آپ نے کبھی بھی فلسطین کی حمایت میں سعودی حکومت بولتے ہوئے نظر بولتی ہوئے نظر نہیں آتی ہے آپ جانتے ہیں لیکن ہمیں حسین نے درد دیا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہو چنانچہ اسی سلسلے سے امام خمینی کا ایک جملہ ہے جو اپنے اندر بہت ماناخیز یہ جملہ ہے امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کی آیت ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور منتشر نہ ہو الگ نہ ہو اسی سلسلے میں حضرت امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تیداز مسلم ممالک کی لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا بال بیکہ نہیں کر پا رہے ہیں چند ممالک ہیں اس میں سر فحریز جو سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہوا ملک نظر آتا ہے وہ حسین کا ماننے والا ملک ایران ہے کہ ہمیشہ شروع سے جب سے انقلاب کامیاب ہوا ہے تب سے مخالفت کرتا ہوا چلا آرہا ہے کیوں نہ ہے کیوں غاسب اسرائیل ہے یہ فلسطین اسرائیل کی سرزمین نہیں ہے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج تمام اسلامی ممالک اگر ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل پر ڈال دیں تو اسرائیل بہ جائے گا یعنی نیست و نابود ہو جائے گا کتنا عظیم پیغام دیا ہے لیکن ہمارے درمیان مسلم ممالک کے درمیان انتشار ہے وہ ظاہری طور پر نام نہاد مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں آج اس وقت کے حالات آپ جانتے ہیں بیت المقدس ہمارا ہے ہماری سرزمین ہے قبلہ اول ہے ہمارا تقریباً چودہ مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز عدا کی ہے یہ سرزمین جائے ولادت جناب عیسیٰ ہے جناب موسیٰ و جناب دعوت یہاں پر مدفون ہیں اور نہ جانے کتنے انبیاء یہاں پر دفن ہیں ایک مقدس سرزمین ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا تمام ادیانِ ابراہیم کا یہ شہر یہ ملک نقطے اشتراک ہونا چاہیے تھا لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے ظلم و بربریت کی انتہا کر چکا ہے اس وقت جانتے ہیں تمام ممالک کے حالات کرونا وائرس کی وجہ سے ناسازگار ہیں اور اس ناسازگار کے ناسازگاری کے حالت میں بھی اسرائیل نیحت فلسطین پر ظلم و ستم کر رہا ہے خون کی ندیاں بہا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے لیکن آج بھی صرف مسلم ممالک کی بات نہیں ہے اور دیگر ممالک خاموش تماشائی بنے ہیں جسے سوپر پاور طاقت کہا جاتا ہے امریکہ وہ بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور اسرائیل کے ظلم کے آگے جھکا ہوا نظر آ رہا ہے پروردگار ہمیں توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں اور ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ